اہمیتوں کے باوجود کمزور بہت ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے باقی رشتے ٹوٹتے نہیں یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ ہے طلاق ویسے ہی چھوڑ دینے کو کہتے ہیں آزاد کرنے کو کہتے ہیں فاطلہ کہو تو ایک لفظ پر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے طلاق نہ ہو یہ اللہ کو بسن یا ایوہن نبی ازاد اللہ تم اننسا تو یہ آپ کے استاجی نے مجھے ایک تفسیر سے نکل کر کونسی تفسیر ہے روح المانی سے نکل کر کے دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالی نے خطاب کا رخ ایمان والوں کی طرف پھیر دیا اللہ کے نبی کی عزت اور تکریم میں کہ آپ کی طرف اس کا منصوب کرنا کہ ازاد اللہ تھا جب آپ طلاق دیں تو وہ لفظ طلاق آپ کی شان شایان نہیں تھا تو پھر ازاد اللہ تم اور کہنا بھی یہی تھا میں نے کسی جگہ پڑھا تھا یہ کوئی میرا اپنا اجتہاد نہیں کسی بڑے آدمی کی میں نے پڑھی تھی مجھے اب یاد نہیں پوری طرح کہاں پڑھا تھا کہ یا ایوہن نبی ازاد اللہ تم اننسا یا بس میں جوڑ کیا بنتا ہے اے میرے نبی اور جب تم لوگ طلاق دینے لگو تو انہوں نے جو لکھا تھا بقول اس کے کہ اللہ یہاں اللہ کے نبی کو تقریماً لائے ہیں تعظیماً لائے ہیں اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی بہت پیاری تھی اور انہوں نے اپنے بیویوں کے ساتھ نبا کے دکھائی تو تم طلاق نہ دو بہتر یہ ہے کہ طلاق نہ دو طلاق نہ دو یا واللہ تھی تخافون نشوزہن یعنی طلاق کو آخری حد تک روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات قرآن میں اتاری ہیں یہ میں نے آپ کے اس آجی سے کہا تھا انہوں نے مجھ یہ لکھ کر دی ہیں وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نشوزہن نشز یہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں اور خطبہ حجت الوضا میں یہ لفظ آیا ہے